ایشین بیچ گیمز کھیلنے کے لیے اتنام گیا ہوں تو ادھر میری دوسری جو فائٹ تھی نا وہ انڈیا کے پلیئر کے ساتھ تھی اس نے کہا کہ پلیز آپ مجھے آم لاکھ یا نیک لاکھ نال گائیے گا میں نے اس کو ٹونٹی سیکنڈ میں بھی نکال لیا سیون کلاس کے بعد میں نے سپورٹ شروع کیا تب سے لے کر ابھی تک میں کنٹینیو پہلے میں ریسلنگ کرتا تھا اس کے بعد جب میٹ میں میں آیا میں نے جوڈو اور جوڈسو جوائن کی یہ میرا بچپن سے شوق تھا کہ میں وردی پہنوں اور محکمہ پولیس کے لیے میں نے بہت سے میڈل حاصل کیا اور محکمہ پولیس نے بھی مجھے بہت سپورٹ کی اور مجھے انٹرنیشنل کھیلنے کا بھی موقع دیا میں نے دوزار ساز سے لے کے دوزار تیس تک جتنی پاکستان میں نیشنل گیمز اور نیشنل چیمپینشپ میں سب میں حصہ لیا اور ہر چیمپینشپ اور نیشنل گیمز میں سیلور اور برونز میڈل حاصل کیا دوزار سولہ میں ویتنام میں ہونے والی ایشن بیچ گیمز میں حصہ لیا اور میں نے پاکستان کے لیے برونز میڈل حاصل کیا جب میں دوزار سولہ میں ایشن بیچ گیمز کھیلنے کے لیے ویتنام کے آؤں تو ادھر میری دوسری جو فائٹ تھی وہ انڈیا کے پلیئر کے ساتھ تھی وہ میرے روم میں آیا اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ آم لاک بہت برا لگاتے ہیں اور نیک لاک لگاتے ہیں پلیز آپ مجھے آم لاک یا نیک لاک نہ لگائیے گا اگلے دن جب میں رنگ میں گیا ہوں میں نے اس کو تقریباً ٹونٹی سیکنڈ میں اس کو ون کر لیا تھا میرا ابھی پلان جی ہے کہ میں دوبارہ انشاءاللہ ورلڈ پلیس گیم کے لیے جاؤں گا اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کے آؤں گا موسیقی